اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جن ڈیو سٹیج کی آئیے حضرت آتے ہیں آج کی اہم فبروں پر لارکانہ سندھ میں سلاب زدگان کے بعد کمر توڑ مہنگائی آٹا سبزی چکن اور دوسری اشیا کی قیمتیں عام آدمی کے پہنچ سے دور جینا محال لارکانہ سے بیرو چیف عبدالحق تنیو کی رپورٹ کے امتابق سندھ میں سلاب کے بعد کمر توڑ مہنگائی نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے آٹا سبزی چکن اور دوسری اشیا کی قیمتیں عام آدمی کے پہنچ سے باہر ہو گئی جس کے باعث دو وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہو گیا مہنگائی کے نئے ریکارڈ کچھ ہی دینوں میں مختلف شہروں میں آٹا اور چکن سو فیصد مہنگا چالیس روپے والا پیاز دو سو پچاس روپے کلو سے اوپر چلا گیا چاول کے نرخ بھی آسمان سے باتے کرنے لگے چینی دالوں اور گھی کے نرخ بھی آگے نرخ بھی بھڑ گئے سندھ بھر میں آٹا کی فی کلو قیمت میں دس روپے کا اضافہ ہو گیا ہے اور چکی کے آٹا کی فی کلو قیمت تاریخ کی بلند سطح ایک سو ساٹھ روپے تک جا پہنچی ہے صبح میں آٹا کا بہران بھڑتا جا رہا ہے اور دوسری طرف آٹا کی قیمت میں چوبیس گھنٹے میں دس روپے اور صرف پانچ دن میں تیس روپے فی کلو کے خوشبہ اضافے نے عوام کی کمر توڑ دی ہے گندم کی فی کلو قیمت ایک سو پینتیس روپے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے چکی کے آٹا کی فی کلو قیمت تاریخ کی بلند سطح ایک سو ساٹھ روپے تک جا پہنچی ہے جبکہ فائن اور مل کا آٹا بھی مہنگا ہو کر ایک سو پینتائیس روپے فی کلو سے تجاوز کر گیا ہے آٹا کی قیمت میں چوبیس گھنٹے میں دس روپے فی کلو کا اضافہ ہو رہا ہے جبکہ جنوری کے پانچ دن میں آٹا گندم کی قیمت میں تیس روپے فی کلو کا اضافہ ہوا ہے مرگی کا گوشت چھ سو روپے کلو کر دیا گیا ہے سندھ بھر میں مہنگائی بھرنے سلامتاثرین کی امدات نہ کرنے پر لالو رائنگ میں شہریوں نے احتجاج کیا